نمشکہ دوستو میں ہوں عدیتی شرما سواگت ہے آپ سب ہی کا فلم ونڈو میں حاضر ہوں آپ سب ہی کے لیے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس لے کر لیکن اس سے پہلے اگر نہیں کیا ہے مجھے انسٹرگرام پر فالو تو جلدی سے کر لیجے عدیتی پیو کے نام سے موجود ہوں آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو بھائی بگ بوز کا گھر اور ویکنڈ کا وار جی ہاں ویکنڈ کا وار اور گیسٹ بے شمار اور مدے ختم بار بار تو مطلب سلمان کان کے پاس وہی مدے تھے جن میں عمر ریاض کی بیشنگ ہو سکے کرن کو یہ بولا جا سکے کہ آپ کتنے گلت جا رہے ہو پرتیق کو بالکل سائیڈ کر دیا جا سکے راکھی ساونت کی تاریف ہو سکے دیولینہ کی تاریف ہو سکے راکھی کو یہ بتایا جا سکے کہ راکھی آپ کتنی زیادہ انٹرٹیننگ ہو لیکن مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دو اس بار کے سیزن میں کہ بھائی کیا انٹرٹین کیا ہے راکھی ساونت نے راکھی ساونت گھر کے اندر آئی وی آئی پی بن کر راکھی ساونت کو پروس کے تھالی میں مل گئی ہے نا مطلب تھالی میں مل گیا ان کو پروسہ ہوا آرام سے انہوں نے بس تھالی اٹھائی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اب راکھی ساونت گھر کے اندر کون سا انٹرٹینمنٹ کر رہی ہے مجھے میں تو انٹرٹین نہیں ہو رہی آپ لوگ ہو رہے ہو تو بتا دو اس بار کے سیزن میں کیا کیا ہے راکھی ساونت نے کچھ بھی نہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو راکھی ساونت کی ضرورت ہے جی ہاں تو راکھی کو یہ لوگ پریشان اداس نہیں کر سکتے ہیں راکھی ساونت کے لیے یہ اتنے دنوں سے جن کو پچکارا جارہا تھا شمیتہ کو بیش کر سکتے بھائی ہاں راکھی ساونت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بگ بوس کے لیے آخرکار بگ بوس کی پہلی پتنی راکھی ساونت ہی تو ہے اور ساتھ میں ہی ایسا بھی دیکھا جارہا ہے کہ وائل کارڈز بائیسٹ ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن جو بھی ہے وائل کارڈز کو سلمان خان ایک بھی چیز نہیں بولتے کیونکہ ہے ہی نہیں ان کی سکرپٹ میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو کے آئی ہیں کہ وائل کارڈز کی بیشنگ نہیں ہونے والی اور یہ جو دو تین ہفتے بچے ہیں ہمیں ان میں بھی بیشنگ ان کی دیکھنے کو نہیں ملے والی آپ کا کیا اس بارے میں کہنا کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ